پاکستان جو ایک وڈیروں جاگیرداروں انڈسٹلس بیاراکریٹس ریٹارٹ جرنیلوں اور عرب پتیوں کا ملک ہے اس میں سندھ کے افلاس زدہ بھوکے غریب کسان اور مزدور آج جو محبت سندھ ٹرین مارچ لے کے نکلے ہیں سید علم شاہ صاحب انور سمرو صاحب عزیز ٹالپور صاحب حسنہ راہو جو عمرہ سمو روشن برہمانی اور لورحمد کاتیار اور رہی بھٹروں کی قیدت میں وہ یہ پیغام لے کے نکلے ہیں ہم کہ ہم سندھ کو اور ملک کو تکڑے کرنے کی عالمی سازش کو ناکام بنائیں ہمارے بہنیں اور بھائی جو ہزاروں کی تعداد میں اس عوام ایکسپریس میں موجود ہیں اور کراچی سے صبح آٹھ بجے نکلے ہیں ابھی پٹی دن کراس کر کے ہم بریہ روڈ اور نوشہ روڈ کی حدود اور نواب شاہ اور خیرپور کی حدود سے گزرنے والے ہیں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ظلفکار آباد بننے نہیں دیں گے حکمرانوں کے کھربوں روپے کی کمیشنز کے لیے تاکہ پہلے ایک شہر پھر ایک صوبہ اور ایک پھر نیا ملک بنایا جائے عالمی طاقتوں کی ادائیتوں پر ہم انیس کروڑ پاکستانیوں کی جانب یہ پیغام لے کے نکلے ہیں کہ یہ جو کسانوں کی بچے اور بچیاں ہیں یہ جو ہماری بہنیں اور بہنیں بھائی ہیں جو انہوں نے پندرہ سور اٹھارہ سور پہ پائی پائی کر کے جمع کر کے اس ٹوین کی ٹکیٹیں خریدی ہیں اور جو ایک پاؤ بریانی کی آلو والی بریانی اور چولو والی بریانی کی ٹھیلی پہ پورا دن دھوپ اور بغیر لائٹ کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے اسلام آباد جا رہے ہیں وہ یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح بائیس میں کو ہم نے محبت سندھ ریلی نکالی تھی ہمارے چودہ بھائیوں اور بہنوں کو بشمول عدی غزالہ بطول صدیقی شہید کیا گیا مگر ہم نے سندھ کی تقسیم اور نئے صوبے کی سازش کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا آج یہ محبت سندھ ٹرین مارچ جو آج چھ سپٹمبر کو نکلی ہے اور سات سپٹمبر کو پنڈی پہنچے گی اور آٹھ سپٹمبر کو ہم پریس کلب اسلام آباد سے پارلیمنٹ ہاؤس تک جو ریلی نکالیں گے محبت سندھ اس میں یہ لوگ یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ بھوک اور افلاس قبول نہیں ہے اربوں روپے کی کرپشن جو سندھ میں ہے قبول نہیں ہے ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے الائنس کے نام پر ریوینیو پولیس اور تمام موقع میں ایمکیو ایم کے نازموں اور سندھ کے وڈیروں اور مشرف کے دور کے فیڈلز کو دینا قبول نہیں ہے ہم ایک نئی سندھ تشکیل دے رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں پی ٹی آئے کو پی ایم ایل این کو جی ایو آئے اور جماع اسلامی کو جن کے کارکونان ہمارے ساتھ چریک ہیں ایس ٹی پی اور ایس ٹی او پی اور جسکم اور پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور جی ایسن تحریک اور تمام محب وطن لوگوں کو عوامی نیشنل پارٹی کو بلوچ نیشنلسٹ کو کہ ہمارا ساتھ دیں آپ کے کارکونان اور لیڈرشپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے اب تک اس ٹین مارچ میں بھی وہ سیکڑوں کی تعداد میں شریک ہیں کل اور پرسوں ہمارا پنڈی اور اسلام آباد اور لاہور کے اسٹیشنز پر اور اسلام آباد کے پارلمنٹ آؤس کے سامنے ساتھ دیں پاکستان کو عالمی طاقتوں نے پیپلز پارٹی نے ایم کیوم نے موجودہ اہل اقتدار نے ایک بازار کی چیز سمجھ کر بیچنے کی کوشش کی ہے سندھ جو گیس اور پیٹرول پیدا کر رہا ہے جو وسائل سے مالا مال ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہے وہاں غربت ہے ماں بچے بیچ رہی ہیں یونیورسٹیوں کے نام تبدیل ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان پریس کلبوں کے سامنے درخواستے لے کے بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان پبلک سروس کمیشن کے ایگزیم پاس کر کے میرٹ پہ آتے ہیں مگر سپریم کورٹ کی واضح ادایت کے باوجود ریٹائٹ بیوروکریٹس کو من پسند لوگوں کو آربیوں روپے لے کے کرپشن کے لیے پوست دی جاتی ہیں سندھ میں فلڈ افیکٹڈ لوگ دوہزار دس کے دو کروڑ سے زائد لوگ ابھی تک بے گھر ہیں ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ دوہزار گیارہ کی بارشوں کے وہ بے گھر ہیں ان کو گھر نہیں ملے سندھ میں سندھ کارڈ پیپلز پارٹی کا دوہزار دس اور گیارہ میں بے گیا سندھ پیپلز پارٹی کے خلاف اچھ کڑی ہوئی ہے سندھ کرپٹ حکمرانوں کے خلاف اچھ کڑی ہوئی ہے یہ جو ہمارے استقبال ہو رہے ہیں کراچی لانڈی جنگ شائی جمپی رہدراباد ٹنڈو آدم شہداد پر نواب شاہ پڑیدن دوڑ یہ سب استقبال بتا رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ نئی تاریخ رکم کر رہے ہیں وہ کرپٹ وڈیروں کرپٹ حکمرانوں کے خلاف ہیں ان کو چلنے نہیں دیں گے سندھی میں کہتے ہیں کہ لٹچوں جلے بھولڑو کھٹو کھائے فقیر سندھ کے عوام ہمیشہ میدان میں لڑتے ہیں وڈیرے فائدہ لیتے ہیں وڈیرے جراتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو پختون خواہ کے لوگوں کو اسلام آباد کو کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ہوا تو سندھ کارڈ حرکت میں آئے گا میں آپ کے توسط سے پاکستان کے انیس کروڑ دوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بارشوں اور بھوک اور افلاس اور سہلابوں سے متاظر سندھ اب پیپلز پارڈی کا کارڈ نہیں رہا اور پیپلز پارڈی کے خلاف احتجاج ہے پیپلز پارڈی کا جو تیر تھا جو کہا جاتا تھا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے تیر پر ٹپا لگاؤ وہ تیر سندھیوں کے سینے میں اتارا گیا ہے اس تیر نے سندھیوں کے کپڑوں کو پھاڑ کے پاش پاش کر دیا ہے ان کی روٹی چھین لیا ہے ان کا نوالہ چھین لیا ہے وہ تیر ہمارے سینوں میں برس رہا ہے اس کے خلاف ہم اٹھ کڑے ہوئے ہیں وڈیروں کو پتا چلے گا آئندہ الیکشنز میں اور اس کے علاوہ ہمارا مقصد کوئی پیپلز پارڈی اور وڈیرے نہیں ہے ہمارا مقصد ہے سندھ کے لوگوں کی خوشحالی یہ عوامی تحریک کا وچن ہے یہ عوامی تحریک کے دودھ کی کھائیوی قسم ہے جس کے لئے میدان میں